الحمدللہ بکفا والسلام على عبادہ الذین استقا اما بعد اعوذ باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْمِ وَالْحَلَىٰ الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُمْ تَعَافِدُونَ سِتْحَانَ وَبِقَلَىٰ قَوِيْتَ وَالْمَعَلَىٰ سِتْحِلِهِ وَالسلام عدم وصفیم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحِلَىٰ الآلِّهِ اللہم قُرِيَ لَا اِنَّا حِمَدٍ بِالْبَعْدَ آلِسِينَا حِمَدٍ بِالْبَعْدَ سُوالِ عدید سبحان حریر اللہ حرم عزت کا خلاح اللہ کا پیغام اِنسانیت کے نام اللہ حرم عزت نے نازل سرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ داری اللہ حرم عزت نے خود لیا ہے جو آیاء عزت کو پڑھی نہیں مکمالا ہے بے شک اس قرآن عزت کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی حفاظت ہے جب کل بادشاہ ملک کی سرندوں کی حفاظت کے ذمہ دارے تو بادشاہ کو سرندوں کے کہنا نہیں دیتا اس مقصد کے لیے وہ ایک سوال بناتا ہے اس بادشاہ پر ایک خوبصورت بارجوان سیلٹ کیا جاتے ہیں ان کی اچھی تنہائیں ہوتی ہیں اچھی بردی ہوتی ہے اور حصد ہوتی ہے یہ فور ملک کی حفاظت کرتی ہے اور بادشاہ کی کمیٹنٹ پھونی ہوتی ہے بلکل اسی قرآن اللہ رب العالمین نے بھی اکشارت فرمایا کہ ہم قرآن عزت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اس کے لئے اللہ نے اپنے بادشاہ قرآن جیل کے محفظ دعا دی اور وہ بچے قرآن جیل کے محافظ بن جاتے ہیں آج کا دمانہ کارکیٹر کا دمانہ ہے اگر آپ کو حفاظت کیلار کریں تو وہ حفاظت کرنے کے جو ٹریک مٹیں ہیں ایک تو لے کہ آپ اس کو اس ٹرائب کے اوپر سیٹھ کر لیں اور دوسرے میں کہیے کہ آپ کو پرنٹر سے پرنٹ کر کے ہارٹ کافی اپنے پاس رکھیں تو سوفٹ کافی تیار کرنا یا ہارٹ کافی تیار کرنا یہ اس ٹرائب کو محفظ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو اپنے بڑتوں کے دنوں میں قرآن کی محفظ دالیں چنانچہ بچے بچیاں قرآن نبید کے ہاتھ سے بن جاتے ہیں یہ قرآن نبید کی فلیش ٹرائب کی مانت ہے جہاں بیٹھے ہوں جہاں کھڑے ہوں قرآن پاک تیار کرنے کے محفظ دالتے ہیں اور یہ جب جہاں اپنے پروڈیوش کر جاتے ہیں اور دوسرا قرآن نبید کی ہارٹ کافی چنانچہ جب محیم کرتی تھی تو نبیر اکلام لکھنے پالے شہابہ پا بلا کر قرآن نبید بھی خواہ جاتے ہیں تو سمانے پر کالا بھی آتی ہی گواتا تو کبھی کمڑے پر لکھا جاتا کبھی چمڑے پر لکھا جاتا کبھی لگڑی سر پر لکھ لیا جاتا ان کو پارچاں کہتے ہیں یہ سب پارچاں سامر قرآن پر بار سمجھیں حضر لوگوں کو پسجی کر جاتے ہیں ہمیں دورا جلافت میں ہوگا دیا ہمیں دورا جاتا ہے کہ ان تمام پارچاں کو اس جیگا پر تکٹھا کیا جائے تاکہ کو سرکاری تحنیل کیا جائے اور اس لئے انہوں نے ایک دمیڈی بنائے حضر زیر جہاں میں چھابی سے وہ امیر سے اور یہ اس دمیڈی کے سب کو قرآن جیب کے حافظ ہے چنانکہ انہوں نے پارچاں کو ایک حسرت دیا اور ان کو ایک جلا پر تکٹھا رہا تھا اب سوال پیدا کرتا ہے اس کی نگانی صورت کر رہے تو امت مومنین ہم سارے بیلتوں حضر لوگوں کی بیٹی بھی تھی امت مومنین کی تھی قرآن جیب کی حافظہ بھی تھی اور لکھنا خانہ کی جان کی تھی تو وہ سب سے پیس کرتے ہیں کہ چیزے دن کے پاس یہ پارچاں محسوس کیے جاتے ان کی نگرانی کے ان کو ربنے گیا گیا پھر حضر عثمانہ جلی نام کو دھمانے لے چبلے کے اوپر لکھنے کا اعواج چھوڑ چکا تھا سنانچہ حضر عثمانہ جلی نام کے لئے وہ پارچاں سے چبلے کے کاموں کے اوپر قرآن مزید لکھوایا اس کی کتابی بیٹی برائی اور اس کی سات کافیاں برادر سات مسمانوں کے فرونائرس تھے اگوں کے ادر پہنچا دی ان کافیوں میں سے دو کافیاں اس وقت میں دنیا میں بھی کتابت کے ساتھ باری ہوئے ایک ترکی میں افتحول کے جائے بھرے پڑی گئے اور دوسری کلپورستان کے اندر تاشکن شہر کے اندر حفاظت کے ساتھ موجود ہے تو آمید ہوتی ہے کہ قرآن علیہ السلام میں محفوظ رہا بی بر بی باگ نے نہیں رہا چنانچہ نبی شہر کے ساتھ مصطب قرآن علیہ السلام کی حافظ کے حضرت عمر مسدید نانو حافظ کے حضرت عمر نانو حافظ کے عثمان ابری نانو حافظ کے سرина علی نانو سب حافظ کے اور صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد قرآن علیہ السلام کی حافظ کے یہ ساستاد اصلاف ساستاد ہمیں چلتا رہا چلتا رہا اس وقت تک قومت میں چودہ سال کے ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ دنیا میں قرآن علیہ کا حافظ کوئی معلوم نہ ہو ایک دن بھی اثر نہیں ہے تسلسل کے ساتھ قرآن علیہ کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حفاظ ہر وقت موجود سے ایک تاریخ ہے قرآن علیہ کی فائلت نہیں چنانچہ عام بچے آپنا راکیب کو تقریباً ڈیڑھ سے دو سات بھی یاد کر لیتا ہے یہ ایوریٹ دھر والے بچے کی باقی آئے ہیں جو مددسوں میں آتے یاد کر لیتے ہیں جو زیادہ ذہین بچے ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ میں یاد کر لیتے ہیں جو اور بھی ذہین بچے ہوں وہ ایک ساتھ سے کم میں بھی یاد کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک بچی فر کے داخلے کی لیایت مددسے میں کچھ ڈبل ایمنٹی ایم اے جیبراؤپی ایم اے کلیگراثی اور کہنے لگی کہ مجھے قرآن علیہ ٹھفت کرنے کا شوق ہے مجھے آپ فر میں داخلہ لے دینے ہیں ہماری پرنسپل صاحبہ نے اسے پسایا کہ آپ کی مر بڑی ہے بہتر ہے کہ آپ آلمہ بنے اور مخاری شریف پر پوز کر لیں اس میں کامل پہلے ہامتہ بنوں گی پھر پر آلمہ بھی بنوں گی چنانکہ ہم نے اسے داخلہ دے دیا اللہ کی شان دیکھئے کہ سات مہینے کے بعد مجھے قسم سائفہ نے اطلاع دی کہ جس پر کی نے حفظ کا داخلہ دیا تھا اس کا حفظ مکمل ہو گیا مجھے بڑی ہے میں نے کہا اہتر نہیں کہ یہ بڑی عمر کی سٹوڈنٹ تھی تو استانی سے دوستی لگ گئی ہو اور استانی اس کو آگے سفر دیتی رہی ہو اور پیچھے سبب سنائی اور اس نے سبب فکر بھی آئی ہے اس نے کہا لی کہ آپ عثمتی کو سزار بلا لیں اور وہ اس کا انتہان لیں چنانکہ ہم نے عثمتی کو بلایا سزار سے پیچھے وہاں سے بیٹھی اور میں نے اس کو پانچھے دیتا کہ قرآن پاک سلاو اس کے پانچھے جگہ سے کئی کل ٹھین کلاو میں قرآن پاک ہے تو سات مہینے میں قرآن پاک یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں اور اس سے بھی کم نہیں چنانکہ کمالا کا قاسم راکھ پر روح بلا لائے یا کوئی اور ایسے ہمارے اقاعبہ بھی تھے وہ اپنے حج کے سطر کے تشریف لے گئے اس زمانے میں بگویس کی زیادہ پانچنے میں مہینے سے زیادہ وقت لگتا تھا پہلی جہاز کے لیے تو لوگ حج تک ابتا رمضان سے پہلے شروع کر لیے تھے راستے میں جب رمضان آیا تو اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ ترامی کیسے بڑھائی جائے گی تقریباً دوبھوں کے قریب علمات سے پڑھے پڑھے مگر پورا قرآن پاک کسی کو یاد نہیں تھا کچھ کچھ سوٹ نے یاد کی کسی نے کہا کہ یہ آخری سوٹوں سے ترامی پڑھا دیں حضرت نے فرمایا کہ وجہ سے شرم آتی ہے اتنے بڑے بڑے مضابعوں اور آخری سوٹوں کے ساتھ ترامی پڑھے میں کوشش کرتا ہوں چنانکہ حضرت دن میں ایک پارہ یاد کرتے اور رات کو وہ ترامی میں سنا لیتے پھر حضرت نے دوسرا پارہ رات کو ترامی میں سنا لیتے ادھر نبنان کمل ہوا ادھر ان کا حضرت قرآن میں کمل ہوئے تو ایک مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کے انسالیں بھی تاریخ میں موجود ہیں اور اس سے بھی کم میں امامی آدم کو نہیں فراملے کہ ایک شاگر تھے وہ ایک بڑے نواب کے بیٹے تھے اللہ نے ان کو جسمانی خوبصورتی بھی بہت دی تھی اور ذہین و فتیم بھی موت تھے والد نے ان کو اپنے امام صاحب کی پاس چھوڑا کے ادھر ان کو اپنے شاگر بنا لیتے چنانچہ امام صاحب نے ایک دو دن جب ان بچے کو پڑھایا تو پتہ چلا کہ بچہ تو قرآن جیب کا حافظ نہیں ہے امام صاحب نے کہا کہ میرا شاگر بننے کے لیے قرآن جیب کا حافظ ہونا ضروری ہے یہ بری کوالیفیکیشن ہے میرا شاگر بننے کے لیے آپ جاؤ پہرے قرآن جیب یاد کر کے پھر میرے پاس آؤ وہ بچہ اٹھتے لگے اس کا نام تھا محمد ایک ہفتے کے بعد وہ بچہ دوبارہ امام صاحب کو ملنے آیا تو امام صاحب سکتے کہ یہ بچہ استاد کو سلام کرنے آیا پوچھا محمد کیسے آنا ہوا حضرت آپ نے فرمایا کہ قرآن جیب یاد کر کے آؤ میں ایک ہفتے میں پورا قرآن جیب یاد کر کے واپس آئے ہیں تو ایک ہفتے میں بھی قرآن جیب یاد کرنے کی مثالیں موجود ہیں بلکہ اس سے بھی کم وقت میں چنانکہ حضرت مرکت کتب سے عثمان جواد ورگاتوں کتاب ہے ان کی تراشے اس میں لکھتے ہیں ایک بڑے محدث بھی تھے آلن بھی تھے ان کا نام سا ہشام قلبی وہ کہتے ہیں کہ ہم دوست بیٹھے میں تھے کہ بات چل پڑی فلا آلن بھی ہے حافظ بھی ہے فلا صرف حافظ ہے فلا صرف آلن ہے جب میرا نام آیا تو لوگوں نے کہا کہ آلن کو بڑا ہے حافظ نہیں ہے تو مجھے بڑی غیرت میں روز ہوئی کہ اچھا میرا نام حفاظ میں شامل نہیں ہے تو میں نے بیٹھے بیٹھے نیت کر لی کہ میں قرآن مجید یاد کروں گا میں نے تین دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا اور میرا نام حفاظ میں شامل ہوئے گا تو تین دن میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں یہ اللہ کا انام ہوتا ہے بچے کے اوپر کہ اللہ اس کے لیے قرآن مجید سے یاد کرنا آسان کر دیتے ہیں پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن مجید کے سائد کی ہو یا اس سے آدھے سائد کی ہو اور اس کے حافظ دنیا میں موجود ہو یہ صرف قرآن مجید کی شان ہے کہ یہ کتاب یاد بھی ہو جاتی ہے اور اس کو پڑھنا بھی آسان ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کی بات ہے میں ان دنوں امریکہ میں کچھ عرصے کے لیے مقیم تھا بچے بھی ساتھ تھے تو میرا بڑا بیٹا حافظ حبیب اللہ قرآن مجید حفظ کر رہا تھا میں نے اتا معفول منایا تھا کہ مغرب کے بعد ایک پارہ مجید نفلوں نے سنا دیا گیا ہمارے مدر سے کا کام بھی تھا تو میں دفتر میں اپنے کام کو بھی دیکھتا رہتا اور اس کو قرآن کیا نہیں سنتا رہتا ایک قادری تھا جو خبیل جمعہ کا خود پسننے کے لیے آیا کرتا تھا ایک دن وہ اچانک مجھے ملنے کے لیے آ گیا تو میں نے اسے بکھایا وہ بڑے بار سے بچے کو بھی دیکھتا رہا اور مجھے بھی دیکھتا رہا کہ یہ کہیں کہیں اس کو الفاظ بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے لب ہے پھر بعد میں مجھے کہنے لگا کہ یہ بچہ کیا کر رہا تھا میں نے کہا مجھے قرآن مجھے کا پارہ سنا رہا تھا کہنے لگا اس کے سامنے کے قرآن مجھے کھلا ہوا نہیں تھا میں نے کہا ہم کسی تو تو کہتے ہیں کہ بین دیکھے بچہ قرآن مجھے کو یاد کر لیتا ہے اور کپڑتا ہے وہ اتنا حیران ہوا کہ اچھا ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان قرآن مجھے کو اپنے ذہنوں میں پورا اس طرح یاد کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارے بچے قرآن مجھے کا ایک پارہ دو پارہ تین پارہ تیراول آرام کے ساتھ کر لیتے ہیں ہمارے متعلقین میں سے ہیں ان کا بندوں میں مدرسہ ہے ان کی گردان بڑی مشہور ہے گردان کہتے ہیں کہ قرآن مجھے جب یاد ہو جائے تو شروع سے دیکھے آفر در کوئی پکا کرنا اس کو گردان کہتے ہیں ان کے گردان کی بڑی تاریخ ہے ایک دفعہ ان کے مدرسے میں جانا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کاری صاحب آپ کے مدرسے میں بچوں کا قرآن مجھ بڑا پکا یاد ہو جاتا ہے آپ ذرا طریقہ کارک سے بتائیں کہ بچے کا کیسے انتہان دیتے ہیں اس نے کہا کہ چار استاد بیٹھ جاتے ہیں اور شاگرد ان کے درمیان میں بیٹھتے ہیں اور چار استاد اس شاگرد سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں کونسا سوال کہ بچے ان میں پورا قرآن سنا دے چنانچہ وہ بچے الحمد سے لے کر برناس تک پورا قرآن پاس ایک سچنگ کے اندر ان کو سنا دے تو میں نے کہا کہ بچے کس عمر کا ہوتا ہے انہوں نے ایک بچے کو آوات دی وہ تقریبا نو سال کی عمر کا بچہ تھا کہنے کے اس کے انتہان کر ہوا اس نے الحمد سے پڑھنا چھو کیا اور اس نے سترہ پارے ان ورگو سنا دی سترہ پارے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے چاہے کا ایک کپ چاہیے ہم نے چاہے کا کپ پینے کی اجازت نہیں بچے نے دبارہ پڑھنا چھو کیا اور برناس تک اس نے پورا قرآن پاک بغیر دلتی کے ہمیں سنا دیا یہ اللہ کا کتنا چرم ہے کہ ایک بچہ جو قرآن مجید کا تردوہ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا وہ بھی قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے اور اس کو شروع سے لے کے آخر تک سنا دیتا ہے تو اس طرح قرآن مجید اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں محفظ کروایا ہر دور اور ہر دمانے میں قرآن مجید کے حافظ بھی رہے اور قرآن مجید کی حافظات عورتیں بھی رہے چنانکہ سیدہ چھتی کر رضی اللہ عنہ وہ بھی حافظہ تھی افسر رضی اللہ عنہ وہ بھی حافظہ تھی اور صحابیات میں بھی بہت ساری فواتین حافظہ تھی اور اسی طرح اس وقت سے چلتا چلتا آج تک چلتا آ رہا ہے جس طرح مردوں میں بچے حافظ برتے ہیں اور تمہیں بچیاں بھی قرآن مجید کی حافظات بن جاتی ہیں ہمارا یہ سے جربہ ہے اگر ایک بھائی ہو ایک بہن ہو اور ان دونوں کو ایک ہی وقت میں حافظ بننے کے لیے مدرس میں ڈالیں تو بہن پہنے حافظ کر لیتی ہے اور بھائی بات میں حافظ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ بچیوں کے اندر فرما برداری ہوتی ہے عدب ہوتا ہے وہ استانی کی بات مانتی ہیں اور ان کے اندر کلسنٹریشن ہوتی ہے وہ جلدی قرآن پاک یاد کر لیتی ہیں اور لڑکوں کے اندر کلسنٹریشن کی کمی ہوتی ہے اور ریبیلی احسین ہوتا ہے اسی ان کو یاد کر دیرے دیر لگ جاتی ہے تو قرآن مجید کے حفظ کا جیسے مردوں نے عمل پورا کیا خواتین نے بھی پورا کیا اور آج دنیا میں لاکھوں مرد اور لاکھوں خواتین قرآن مجید کے حافظ اور حافظات موجود ہیں یعنی قرآن مجید کی فلیش ڈرائیب آج موجود ہیں جن حافظات نے آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا ماشاءاللہ یہ بھی قرآن مجید کی ایک فلیش ڈرائیب بن گے جہاں بیٹھے ہوں گے جہاں کھڑے ہوں گے آپ ان کو صورت کا نام بتائیں یہ آپ کو فورا سنانا شروع کر لیتی ہے ایک مطلب ہم ایک کراچی جانا ہوا ایک نکاح کے مجلے سے ہم شریک ہوئے تو ایک کاری صاحب تھی نکاح کے بعد لوگ ان سے جمع ہو گئے تو میں نے پوچھا بھئی ان کا کیا تعارف ہے مجھے ساتھ نے بتایا کہ یہ قرآن مجید کے کمپیوٹر ہے مجھے یہ لنگ اچھا نہیں لگا میں ان کا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا یوں کہتے ہیں قرآن مجید کے حافظ ہیں قرآن مجید کے عالم ہیں قرآن مجید کے عاشق ہیں تو اچھے الفاظ تھے کیا ضرورت ہے قرآن مجید کے کمپیوٹر کلب اسکمال کرنے کی ان کا حضرت آئیں تباشا دیکھیں جنانکہ ہم کھانے کی نیبل سے اٹھ کے ان کے گھرین جاکہ بیٹھ کے ہم نے دیکھا کہ ان کے گرد جو فضرہ بیش نوجوان تھے وہ سب حافظ تھے اور وہ کاری صاحب سے پوچھ رہے تھے حضرت سلام لفظ قرآن مجید میں کہاں ہیں جیسے فَتَلَقَ آدَمَ فَتَلَقَا کا لفظ کہاں ہیں وہ بتاتے ہیں اس بارے میں اس صورت میں اس رکو میں اور اس آیت نمبر میں یہ لگتا ہے اب ہمیں اتنا تو پتا تھا کہ حافظ سے جب کوئی لفظ پوچھا جائے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس بارے میں موجود ہے لیکن کس رکو میں اور کس آیت میں آیت کا نمبر کیا ہے یہ بتانا یہ گنوں کی بات تھی چنانکہ ہم نے بھی چند الفاظ ان سے پوچھے ان کاری صاحب نے بلکل ٹھیک ٹھیک آیت نمبر بھی بتا دیا تو میں نے کہا کہ باقی یہ اللہ کا خاص قرم ہے کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ کے ہی حافظ نہیں قرآن مجید کی آیات کے نمبروں کے بھی حافظ ہیں آپ سوچئے نا کتنی عجیب بات ہے کہ ایک لف بتاؤ تو آیت نمبر بھی بتا دیتے ہیں تو امت نے قرآن مجید کو یاد کرنے کا جو فریدہ تھا اس کو بہت اچھی طرح اثر انجام دیا اور الحمدللہ آج بھی قرآن مجید پوری دنیا میں محفظ ہے دوسرا طریقہ تھا قرآن مجید کی ہارڈ کوپی چنانچہ حضرت عثمان غریب لانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصف دیا انہوں نے قرآن مجید کی ساتھ جلدیں تیار کروائیں اور ان کو پوری دنیا کے اندر تقسیم کروا دیا پھر اس کے بعد جو قاتب حضرت تھے وہ قرآن مجید لکھتے تھے اور لوگ گھروں میں رکھتے تھے قرآن مجید ان زبانے میں چھا پیسانے میں نہیں چھپتا تھا ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اب ہر بندہ تو ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا تو لوگ قاتب کو پیسے دے کے اس سے پر آج کی کاپی پیار کراتے تھے اور اپنے گھر میں کلاوت کے لئے لکھ لیا کرتے تھے یہ کام امت کی بیٹیوں نے زیادہ سا نجام دیا چنانکہ ان زبانے میں جب کوئی بچی جوان ہوتی تھی تو وہ گھر کے کام صبح کر کے بابضو ہو کر قرآن مجید کو خورصورت طریقے سے لکھتی تھی ایک صفحہ دو صفحہ ایک صفحہ دو صفحہ تین صفحے کرتے کرتے بل آخر قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا تو ماں باپ اس قرآن مجید کوئی سنہری جلد بنوان دیتے تھے اور جب بچی کی شادی ہوتی تھی وہ اپنی جہد میں کوئی قرآن پاک لے کر صدرال جائے کرتی تھی ہر بیٹی اپنے لئے قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی تھی اس طرح قرآن مجید دنیا کے اندر گھروں کے اندر محفظ رہا ہے قرآن مجید کی پرنٹ ایک پریس پہ تیاری کرنے میں رشیہ کا ایک شہر ہے کازان اس کے ایک آدم تھے ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ انہوں نے سب سے پہلے سن پیٹر برگ میں قرآن مجید کو پرنٹ ایک پریس کی اوپر پچھا پا پھر اس کے پاس جرمانی شہر ہے گھریں میں قرآن مجید کو پرنٹ ایک پریس پڑ چھاپا گیا پھر ایران میں پریس پر قرآن مجید کو چھاپا گیا اور آج وہ�가ر بعمل کے بڑے شہر پرنٹ ایکی میں خود ہے قرآن مجید کو پرنٹ کیا جاتا ہیں اور اس کی لاکھوں کاپیاں آج پوری دنیاں کے اندر موجود ہے قرآن مجید پوری دنیا میں آج بھی محفوظ ہے اس کے میں دو واقعات آپ کو گزناؤں گا امید ہے آپ ذرا دل کے کانوں سے بات کو سنیں گے جرمنی کے ایک یونیورسٹی ہے نیو اس کے وائس چانسل نے یہ کہا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پاک محفوظ ہے اور آج کا کوئی اس کو چیلیں نہیں کر سکا ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں اس کے لیے اس نے ون ملین ڈالر کا فنڈ ایلوکیٹ کر دیا ایک عمارت میں اس نے اس کے لیے بنائی اور کہا کہ بھئی تم سٹاف رکھو اور یہ تصدیق کرو کہ قرآن مجید محفوظ ہے یا نہیں اب جو لوگ ذمہ دار تھے انہوں نے میٹنگ کی کہ کیسے ہم محصول یہ ویلیفائی کر دکھتے ہیں ان کا دیکھو یہ قرآن مجید دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں پایا جاتا ہے اب اتنی جگہوں پہ جو لکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی غوچ نیت تو نکل ہی آئے گی ہم قرآن مجید کو مختلف ملکوں کے شہروں سے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ایک سی تصدیق کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے چالیس ہردار کافیاں قرآن مجید کی اکٹھے کی اور انہوں نے سو بندے بٹھائے اور ان کے سامنے سکرین کے اوپر وہ ایک صفحے کو دکھاتے اور سب کو کہتے کہ اپنے قرآن پاک کو چیک کرو کوئی کوئی نکتے کا دیر زبر کا فرق تو نہیں ہے سارے لوگ چیک کر کے جب میریفائی کر دیتے کوئی فرق نہیں پھر وہ اگلا صفحہ دکھاتے ایک ایک صفحہ کر کے ایک ایک لفظ کو چیک کرتے کرتے چالیس ہزار نفظوں کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی قرآن مجید میں ایک نکتے کا فرق بھی محضور نہیں تھا اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہمیں ذمہ دار ہیں اللہ نے واقعی قرآن مجید کو آج محفوظ رکھا ہوا ہے حالانکہ اس کو مٹانے کی کافروں نے بڑی کوشش کی ساتھیں صدیجری میں تاتاریوں نے بغداد پہ قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو دریا کے اندر ڈال لیا تھا اتنی کتابیں دریا میں ڈالی گئیں کہ دریا کے اوپر پل بن گیا تھا ایک مہینے تک دریا کا پانی کالے رنگ کا ہو کر بہتا رہا تھا یعنی جو اینک ہوتی تھی نا وہ پانی کے اندر مل جاتی تھی اور پلکل کاغہ ساف ہو جاتا تھا چار لاکھ قرآن مجید انہوں نے اس طرح دریا گرد کیے مگر اللہ کی شاند کے پھر بھی قرآن مجید بہت ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد انگریزوں کا دور آیا ہے برطانوی سامراج جب انہوں نے انیہ پاکستان پر قبضہ کیا تو انہوں نے قرآن مجید کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی کتابوں میں لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ انہوں نے بھی تقریباً پانچ لاکھ قرآن مجید کو نظر آتش کیا آگ لگا دی لائبرینیوں سے گھروں سے قرآن مجید کو اکٹھا کرتے تھے اور آگ لگا دیتے تھے ان کا مقصر یہ تھا ایک دفعہ جب قرآن مجید کو مکمل جلا دو گئے نہ رہے گا بانس نہ وجہ گی منتری نہ قرآن پاک رہے گا نہ مسلمان اس کے مطابق زندگی گزارتے گئے پانچ لاکھ قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کے باوجود پھر بھی قرآن مجید دنیا میں محفوظ رہا اور آج ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر محفوظ دیکھتے ہیں قرآن مجید کو ختم کرنے کی تیسری سالش کمنسٹو نے کی جب رشیہ میں انقلاب آیا کمنیزم آیا تو کمنسٹو نے یہ قانون بنا دیا اگر کسی گھر سے عربی زبان میں لکھا ہوا پھر کاغذ مل جائے گا تو گھر کے سب لوگوں کو قانونت پھانسی دے دی جائے گی اور انہوں نے ایسا کرنا بھی شروع کر دیا لوگوں کے اوپر اتنا خوف و حراستہ کہ وہ اپنے گھر میں قرآن مجید رکھ نہیں سکتے تھے چنانچہ جب گھر میں قرآن مجید رکھ نہیں سکتے تو بچے قرآن مجید کیسے پڑھیں گے اور قرآن مجید آگے نسلوں میں کیسے چلے گا ان کا خیال تھا دس بیس سال کے بعد مسلمان قرآن مجید کو بھول جائیں گے اور قرآن مجید ختم ہو جائے گا اب کمنیزم ستر سال وہاں پر رہا ستر سال کے بعد جب آزادی ہوئی تو مجھے نائنٹین نائنٹی ٹو میں رشیہ جانے کا اللہ نے موقع لیا تاشکن شہر میں ہم لوگ جا رہے تھے میرے ساتھ دو علماء تھے ایک نوجوان رشیہ لڑکی ہمیں دیکھ کے ہماری طرف تیزی سے آئی اور آ کر کہنے لگی آر یو مسلم میں نے کہا ہاں الحمدللہ اہم مسلم کہنے لگی دو یو ہے قرآن تمہارے پاس قرآن ہے میں نے کہا جی قرآن ہے جیر میں میرے چھوٹا قرآن مجید کا نقصہ تھا جو میں سفر میں اپنی تلاوت کے لیے رکھتا ہوں مجھے کہنے لگے یہ قرآن پاک جیر میں دیکھ سکتی ہوں میں نے کہا دیکھیں اس نے قرآن مجید لیا اس کو کبھی چوم رہی ہے کبھی آنکھوں سے لگا رہی ہے کہ اس کو اپنے سینے پہ لگا رہی ہے بلکل جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے نہ بندہ اس طرح مطران جیر سے محبت کا ادھار کر رہی ہے میں نے ساتھ والے عالم سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے انہوں نے پوچھا تو اس لڑکی نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے بچپن میں کلمہ پڑھایا تھا اور میں پیدائشی مسلمان ہوں میری عمر چالیس سال ہو گئی ہے میں نے چالیس سال میں کبھی قرآن مجید کو دیکھا نہیں ہے آج پہلا موقع ہے میں قرآن پاک کو دیکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ محبت کا ادھار کر رہی ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ چالیس سال بندے کی عمر ہو جاتی تھی تو وہ قرآن مجید کو دیکھ ہی نہیں پاتا تھا جب سیل میں لگی کراچی میں تو یہ کیونکہ ریشیا سے آئی تھی تو اس کی ٹریننگ کے لیے انجینئر کو ریشیا بھیجا گیا ہمارے ایک ساتھیویں ٹریننگ کے لیے گئے وہ انجینئر تھے انہیں وہاں ایک ریشیاں فیمنی سے ملنے کا موقع ملا وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا میرے قریب بیٹھا تھا تو میں نے پوچھا کہ بچے تم کیا کرتے ہو اس نے کہا میں قرآن مجید کا حافل ہو تو میں نے جیب سے قرآن مجید نکالا اور بچے کو کہا کہ بچے یہاں سے پڑھو اب وہ بچہ کبھی قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے اور کبھی میری شکل دیکھ رہا ہے پھر قرآن مجید دیکھتا ہے کہ یہاں سے پڑھو اس نے نہیں پڑھا پھر میں نے کہا کہ تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی میں نے اس کے واضح سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے اس نے کہا کہ جناب ہمارے یہاں قرآن عمیت تو گھروں میں ہوتا نہیں ہم بچے کو استاد کے پاس دے دیتے ہیں استاد زبانی اس کو سبق دیتے ہیں اور بچے یاد کرتا رہتے ہیں یاد کرتے کرتے بچے قرآن کا حافظ تو بن جاتا ہے قرآن عمیت کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا اس نے دیکھا جو کبھی نہیں وہ کہہ لگے کہ میں حیران ہو گیا کہ لوگوں تم لکھے ہوئے قرآن عمیت پر پہ پابندیاں لگا سکتے ہو یہ جو سینوں میں قرآن عمیت ہے تم اس پر تو پابندی نہیں لگا سکتے چنانچہ وہاں پر جو حافظ استاد ہوتے تھے کوئی کپڑا سی سیتا تھا یا کوئی لگڑی کا کام کرتا تھا تو استاد اس کے پاس شاگرد کو بھیج دیتے تھے شاگرد اس کے پاس کام سیکھنے کے معانے جا کر بیٹھ جاتے تھے استاد ایک ایک آیت کر کے ان کو سبق دیتے رہتے اور یہ سبق بچہ یاد کرتے رہتا جیسے نابینہ بندہ یاد کرتا ہے یہ قرآن عمیت کے حافظ تو بن جاتے تھے لیکن ان کو قرآن عمیت ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تھا اللہ نے ان ستر سالوں میں قرآن مجید کی وہاں پر بھی حفاظت کروائی چنانچہ ہم لوگ از بکیتان میں تھے تو حکومت نے ایک کانفرنس کروائی قیرات کانفرنس ان کا اندازہ تھا کہ ہمارے ملک میں سو یا زیادہ سے زیادہ دو قبضے حافظ ہوں گے تو انہوں نے شرط لگائی کہ قیرات کانفرنس میں جو قاری قرآن پاک پڑھنے کے لئے درخواست دے گا اس کے لئے پورا حافظ ہونا ضروری ہے اللہ کی شان دیکھئے کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں اس قیرات کانفرنس میں تلاوت کے لئے ان کے پاس چودہ ہزار درخواستیں آئیں ایک وزید مجھے بتانے لگے کہ ہم حیران رہ گئے ہم سمجھتے تھے سو حافظ ہوں گے یا دو سو ہوں گے ہمارے ملک میں چودہ ہزار مندے قرآن جید کی حافظ تو جہاں قرآن مجید کتابی شکل میں تلف کر دیا گیا اللہ نے سینوں میں قرآن مجید کو وہاں بھی محفوظ رکھا اور آج تک دنیا میں قرآن مجید محفوظ حالت میں موجود ہے نائٹین ایٹی فائیو کی بات ہے بات میں کر رہا ہوں اہم بات ہے سننے والی ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے مجید اس کا بھی احساس ہو رہا ہے تو نائٹین ایٹی فائیو میں میں واشنگٹن ڈی سی کے قریب ویرجینیا سٹیٹ میں رہتا تھا سپرین فیلڈ میں میرے پاس دو عالم آئے کہنے لگے حضرت ایک کام آپ کے ذمہ لگانا ہے کیا کام کہ یہاں پر ایک انٹرکریٹ کاؤنسل بنی ہوئی ہے جس میں مختلف مذاہب کے علماء آتے ہیں اور وہ اپنے اپنے مذہب کی نوائندگی کرتے ہیں اور کوئی پیسٹین اور کو اس کا جواب دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو بھیجا تو عیسائی اور یہودی مل گئے اور انہوں نے اس سے سائنس کی باتیں پچھنی شروع کر دی اب مدرسے کے علم کو سائنس کی باتوں کا تو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اس کو ہمیلیٹ کرتے مذاہب اڑاتے تو عالم نے کہا بھئی میں تو نہیں جاتا پھر ہم نے ایک ٹی ایچڈی ڈاکٹر ڈھونڈا جو عالم بھی تھا ہم نے اس کو بھیجا انہوں نے محسوس کیا کہ یہ عالم بھی ہے اور یہ سائنس کی باتیں جانتے ہیں تو وہ اس سے روحانیت کی قیشت پھوچھنے لگے کہنے لگے کہ کل ان ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں ہم آنے جا سکتا وہ لوگ تو مذاہ بڑھاتے ہیں میرا اب کسی نہ کسی کو تو جانا ہی ہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کو اللہ نے سائنس کا علم بھی دیا دین کا علم بھی دیا اور روحانیت کا علم بھی دیا ان کے اسرار پر میں ان کے ساتھ گیا اور میں نے وہاں جا کر ان کو کہا کہ بھئی میں یہاں آیا کروں گا آپ اسلام کے بارے میں جو بھی پیسٹن ہو آپ مجھ سے پوچنا مجھے جواب آتا ہوگا تو میں بتا دوں گا اگر مجھے جواب نہیں آتا ہوگا تو میں اپنے اس قادوں سے ٹیلی فون پر پوچھ کر جواب آپ کو بتا دوں گا اس میں کیا رکا ہوئے وہ کہنے لگے ٹھیک ہے چنانچہ میں نے جانے شروع کر دیا جو یہودیوں کا علم تھا نا اس کو کہتے ہیں ربائی جیسے عیسائیوں کے علم کو پادری کہتے ہیں وہ ربائی بہت تیز آتی تھا اتنا ذہین یعنی سپر انڈیلیجنٹ آدمی تھا وہ بڑے غور سے وہ مجھے آتے جاتے دیکھتا رہتا تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ میں نے امامہ باندھا ہوا ہے یپا پینا ہوا ہے اور ہاتھ میں لکڑی ہے ایسا ہے تو جب یہ اس طرح مجھے چلتے دیکھتا ہے تو یہ اپنے دل میں سوچتا ہوگا کہ آج کے جدیب دور میں بھی امریکہ میں آثار قدیمہ پائی جاتے ہیں اپنے طور پر میں سوچتا تھا کہ یہ مجھے آثار قدیمہ محسوس کرتا ہوگا ایک دن میں داخل ہوا کمرے میں تو وہ مجھے دیکھ کر کہتا ہے You always come with a different respective look اس دن مجھے احساس ہوا کہ اس کے دل میں احترام پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امامہ باندھا کرتے تھے یہ مسلمان ان کی سنت کا وارث بن گیا اور میں اس سے محروم ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جبہ پہنتے تھے اس نے مسلمان ہو کر جبہ والی سنت میں عمل کر لیا اور میں نہیں کر سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اصا تھا اصا کا وارث یہ مسلمان تو بن گیا ہم نہ بن سکے اس لئے اس کے دل میں اللہ نے عزت ڈال دی وہ احترام کے ساتھ دیکھتا رہتا تھا دیکھتا رہتا تھا خیر ایک دن سیکٹری نے پوچھا کہ نیکسٹ بیٹنگ کا ایڈنڈا کیا ہے میرے دل میں اللہ نے باٹ ڈالی میں نے کہا کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ہر ہر دین والا اللہ کے اس کلام کی تلاوت کر کے سنائے ہم سنیں گے ہم تورات کو بھی سنیں گے انجیل کو بھی سنیں گے قرآن بھی سنائیں گے تو ورڈ آف کارڈ کو پڑھ کر سنائے گا اس کو یہ تجین پسند آئی تو اس نے لکھ لیا اب جب اگلی میٹنگ ہوئی تو اس میں سیکٹری نے مجھے کہا کہ جی آپ قرآن بجیر پڑھ کر سنائیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا ترجمہ ان کو سنا لیا میرے بعد عیسائی پادری بیٹھا تھا اب اس کی باری تھی اس نے بائبل نکالی اور اس میں ایک کیپٹر ہے اس کا نام ہے پہاڑی کا بات اس کو وہ بڑا جھوم جھوم کے سناتے ہیں اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا جب اس نے دو تین لائنیں پڑھی تو میں نے سیکٹری کو کہا کہ جی میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے اس نے کہا کون سی میں نے کہا میرا گویسٹن یہ ہے کیا بائبل انگریزی زبان میں اللہ نے اتاری تھی اس نے کہا نہیں بائبل تو عبرانی زبان میں اتاری تھی میں نے کہا پھر ورڈ آف گاڈ تو عبرانی زبان میں ہو گا نا یہ تو اس کی ٹرانسلیشن ہے ہم نے ٹرانسلیشن نہیں سنی ہم نے تو اصل اللہ کا کلام سننے ہیں اب جب میں نے یہ کسٹن ریج کیا تو پادری خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی ورڈ آف گاڈ تو موجود نہیں تھا اس کے بعد وہ روای بیٹھا ہوا تھا وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتا رہا اور پھر دیکھتے پاس کہنے لگا مشٹر احمد یہ اس کے الفاظ ہیں کہ پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جن کے پاس ورڈ آف گاڈ آج بھی محفوظ موجود ہے باقی کسی مذہب والے کے پاس ورڈ آف گاڈ موجود نہیں شرف ٹرانسلیشن موجود ہے میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر اضا کیا اللہ آپ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہمیں ذمہ دار ہیں حدیث موارکہ میں آتا ہے جو بچہ حافظ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دس بندوں کو اپنے ساتھ جنت لے جانے کی اجازت دیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی یعنی دس گیٹ پاس ملیں گے جنت کے تو جس بچے نے آپ کو قرآن مجید شکھایا اس کی فیملی بھی موارک بات کے قابل ہے کہ فیملی کے دس بندے جنت میں جا سکیں گے اب درہ غور کیجئے گا ایک فیملی میں دس بندے ہی ہوتے ہیں عام طور پر یا کم دادہ دادی ماں باپ چار بندے ہو گئے اور چھے بچے ایوریچ چھے بچے ہوتے ہیں فیملیز کی یا اس سے کم ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک گھر نے ایک حافظ ہوگا تو پوری فیملی کو لے کے اپنے ساتھ جنت میں جائے گا اور ہم جس کو کہتے ہیں نا برادری وہ چالیس گھر تقریبا ہوتے ہیں ویسے تو برادری ہزاروں گھروں تک فیلی ہی ہوتی ہے کاس قوم جو ہوتی ہے لیکن جو بیعہ میں شادی شریک ہوتے ہیں وہ تقریبا چالیس گھر ہیں جن کا کلوب انٹریکشن ہوتا ہے اب اگر چالیس گھر ہیں تو اس کے چار سا بندے ہوگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ عالم بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن چار سو بندوں کی شفاعت کی اجازت رہا کرمائیں اس کا مطلب یہ کہ ایک عالم اپنی پوری برادری کو لے کر جنت میں جائے گا اور ایک حافظ اپنے پورے گھر کے لوگوں کو لے کر جنت میں جائے گا اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کن لوگوں کو لے کر جائے گا جب کوئی بندہ حافظ بننے لگتا ہے نا تو دو گروپ بن جاتے ہیں کچھ رشتدار اس پر خوش ہوتی ہیں اور کچھ رشتدار متفق نہیں ہوتے ماں کہتی ہے کیا میرے بیٹے کو ملہ بنا رہے ہو یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو کہیں ماں چاہتی ہے حافظ بننے باپ کہتے ہیں بچے کو ملہ بنانے کی کیا ضرورتی تو ایون ماں باپ میں سے کئی ایگری کرتے ہیں کئی نہیں کرتے بہن بھائی خالہ میں سے بھی اسی طرح تو جو لوگ اس کے حفظ کرنے پر ڈس ایگری کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کی شفاعت سے ڈس کالیفائی کر لیتے ہیں وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں پا سکیں گے کیونکہ وہ تو ایگری نہیں کرتے تھے کہ بچہ حافظ بنیں جو ایگری کرتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں اور بچے کو اپریشیئٹ کرتے ہیں ام کی یہ شفاعت کرے گا اور ام میں سے دس بندوں کو لے کر یہ جنت میں جائے گا اس یہ اصول بنا لی دیئے جب بھی کوئی بچہ سامنے آئے اور پتہ جلے کہ یہ حافظ بن رہا ہے اس کو کس کریں اس کو حق کریں اس کو پیار دیں اور اس کو انگریج کریں بچے اللہ تمہارے لیے حفظ کرنا آسان کرے اللہ تمہاری مدد کرے بڑی سوشی ہوئی ہے تم حافظ بن رہے ہو اگر ہم نے خوشی کا ادار کر دیا ہم قیامت میں اس کی شفاعت کے قابل بن جائے گی اور اب آخری بات سنیجئے کہ قرآن جیت کے حفظ کی جو بندہ نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفظ کرنا آسان کر لیتے ہیں بھلے وہ ایک لفت روزانہ یاد کرے ایک آیت روزانہ یاد کرے وہ قرآن جیت کا حافظ بن جاتا ہے ہمارے کنشتہ دار تھے وہ سنار تھے گولڈ سمیت تھے نوجوان تھے اور ان کو قرآن جیت یاد کرنے کے شوق تھا وہ ڈیلی ایک آیت یاد کر لیا کرتے تھے اور سارے دن وہ دیورات بناتے تھپ تھپ کرتے رہتے اور اسی آیت کو پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے ہم سکول کھیلنے والے بچے تھے ہم جاتے اور ان کو آیت پڑھتے ہوئے سنتے تھے دوائے پیٹھ کے اللہ کی شان دیکھیں ایک ایک آیت روزانہ یاد کرتے کرتے وہ قرآنی کی حافظ بن گئے پھر اس کے بعد ستائیس سال انہوں نے تراوی میں قرآنی سنایا تو یہ بھی فاصیبل ہے کہ بندہ ایک ایک آیت اب دیکھیں الرحمان ایک آیت ہے علم القرآن ایک آیت ہے خلق الانسان ایک آیت ہے علمہ البیان ایک آیت ہے ایک آیت کو یاد کرنا کون سا مشکل ہے بہت کم آیات ہیں جو بہت لمبی ہیں ورنہ تو آیات ایک یا دو آیات کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں ایک دو لائنوں پر ایک دو لائنیں روزانہ یاد کرنی کون سا مشکل ہے ہر بندہ یاد کرتے ہیں ہم اگر نیت کر لیں اور ایک ایک آیت ایک ایک لائن روزانہ یاد کرتے رہیں ہم بھی قیامت کے ان حافظوں میں اٹھائے جا سکتے ہیں علماء نے لکھا ہے جس بندہ نے حض کی نیت کر لی بلے اس نے آدھا صفحہ یاد کیا تھا اس کی موت آگئی اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے انمالعامالبنیات اس کا نام قیامت میں حفاظ میں شامل کرمائیں ہر مرد اور ہر عورت نیت کریں کہ میں بھی حافظ بنوں گا اور اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے یا بیٹی کو قرآن مجید کا حافظ ضرور بناؤں گا تاکہ قیامت کے دن ہماری بخشش آسان ہو جائے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اس بچے کے والدین کو عزیز اقارب کو اور ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ یہی خوشی ہر گھر میں عطا فرمائے تاکہ ہر گھر میں قرآن مجید کی حافظ موجود ہوں اور ہم کتاب کی حفاظت کرنے والوں میں قیامت کے دن شامل کر لیے جائیں اور اسی کی نسبت سے اللہ ہماری بخشش فرما دے وآخر رضا وآلہ ان الحمدللہ رب العالمين دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے ساتھ سے اللہ ہماری دعا جلدی قبول فرما لیں دل میں نیت کا لیٹی ہے مر کر آتے سب کہ ہم زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور آئیتہ نیکی کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں جیسے نیت ہوتی ہے ویسے مراد ملتی ہے الحمدللہ شبکفا والسلامون علی عبادہ اللہ علیہ وسطفا ہم مہباد اب یہ کلمات پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائقتہ وکتب ہی ورسل ہی والیوم آخری والقدر خیری وشر ہی فن اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسماعی وصفاتہی وقبلتو جبیع احکامہی اکرارم باللسانے و تصدیقم بالقلب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدو و رسول استغفر اللہ ربی من کل زمم فأسو و علی برحمت کا یا ارحم الرالمی دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک صلی اے رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عہبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ جس طرح آپ نے اس بچے کو حافظ قرآن بنایا اب اپنی رحمت سے اس کو عالم قرآن بنا اس کو عارف قرآن بنا اللہ اس بچے کو ذائع قرآن بنا اس بچے کو ناشر قرآن بنا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس بچے کو عاشق قرآن بنا قرآن مجید کو اس کے دلوں کی بہار بنا اے لا اس کے والدین کو بھائی بینوں کو دنیا میں عزتوں کے زندگی فرما اے اللہ اس سارے گھرانے کو اپنی حفاظت تصیب فرما اے اللہ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ جتنے حاضرین مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کے دلوں کو اللہ اپنی محبت سے لبریل فرما اللہ سب کے گھروں میں بچوں کو بچیوں کو حافظ حافظ بننے کی توفیق اطاف فرما میرے مولا آج کی مجلس میں جتنے حاضرین ہیں سب کی بخشش فرما فرما دگار اعلم محب فرما ہمارے گناہوں کو محب فرما اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اے لیت ادا فرما اور اے اللہ جو بہت جو ہے وہ اچھا کام کرنے والے یہ لوگ ہیں اللہ اپنی رحمت سے اپنی مدد ان کے شامل حال فرما رب کریم ان کی کوشش کو قبول فرما اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والے زندگی کو گزر زندگی کا کفارہ بنا اے اللہ ہمارے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ بنا ہر بستی میں ہر گھر میں اے لہ حافظ مرد یا حافظہ عورت کو اے لہ پیدا فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما اس کو دین کا خلا بنا اور ہمیں شریعت سنت کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ جس ملک کے جشمن ہیں ان کو ہدایت اطاف فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفعہ دور فرما ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ یہ ملک مختلف بہرانوں کا شکار ہے تمام بہرانوں سے نجات اطاف فرما جو ہمارے حکمران ہیں ان کو وقت کے مناسب اچھے پیس کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اے اللہ ہمیں ملک کا اچھا شہری بن کر رہنے کی توفیق اطاف فرما اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ جو اس ملک کے محافظین ہیں ہمارے افواج ان کی حفاظت فرما اور اے اللہ ان کو دشمن کے مقابلے میں ہر قدم پر کامیابی اطاف فرما رب کریم اپنی خصوصی رحمت اور برکت نازل فرما اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما جو مانگا وہ بھی اطاف فرما جو مانگنا چاہئے کہ نہیں مانگ سکے وہ بھی اطاف فرما اے رب کریم اس فقیر کے پاس دینے کے لئے دعائیں ہیں مگر آپ کے پاس دینے کے لئے خزانے ہیں اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے سب کی نیک مرادیں پوری کر دیجئے بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو اولاد نرینہ کے طلب گار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو جنوان ملوبر بچے بچی ہیں اللہ ان کو نیک دیندار رشتے نصیب فرما ماں باپ کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما اللہ جن کے کاروبار کرزے جا رہے ہیں ان کو اللہ نفع والا کام کاروبار عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ آلہ اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحم ایم